اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک تھا کل حمدللہ اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور یہ بہت پیاری سی مچھلیاں اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آگاز تو یہ مچھلیاں میں آپ کو پہلے بھی بتانا چاہ رہی تھی لیکن آج بتاؤں گی کہ یہ ہمارے گھر میں فشی کوریا میں اس میں ہم نے مچھلیاں رکھی ہوئی تھی تقریباً بارہ سے چودہ کسی وجہ سے ہمیں پندرہ سے بیس دن کے لیے کہیں جانا پڑا تو وہ ہم نے ہمسائے میں دینی پڑی مجبوری میں تو وہ تھی ذرا فینسی سی خوبصورت سی تو وہ سروائیو نہیں کر سکیں تو بچھری سب مر گئیں تو ان میں سے یہ دو بچی ہیں تو میں دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہمیں اتنا زیادہ جانتی ہیں جدر کو بھی میری بات کے ساتھ ساتھ آپ توجہ بھی کریں گے جدر کو میں موف کروں گی نا فش ادھر ہی میری طرف آ جائیں گی ہمیں جانتی ہیں لیکن میرے ہسپنڈ کو تو بہت زیادہ جانتی ہیں کہ کوئی وہ ان کو کھانا دیتے ہیں لیکن مجھے بھی جانتی ہیں تھوڑا تھوڑا تو یہ ان سے بہت اچھا جب ہم نے گھر لیا تھا جب ہی ہم نے یہ بنوایا تھا لیکن یہ میں اس میں بتاؤں گے کہ ساری سیٹنگ میرے ہسپنڈ کی ہے صرف ہم نے یہ باکس بنوایا تھا ان کا لیکن اس کے اندر فلٹر ہیٹر اور اس کا ہوتا ہے آکسیجن کا جو نیچے نظر آ رہے ہیں یہ پیچھے پیپر اور نیچے والی ساری سیٹنگ میرے ہسپنڈ نے خود کیے دیکھیں میں ادھر آئی ہوں تو فیش اب ادھر آ رہی ہیں دونوں اور میں ادھر جاؤں گی تو پھر وہ ادھر آئیں گی یہ مطلب ہوتا ہے ایک گھر میں رکھنے والی چیز مطلب جان پہچانیاں محبت ہو جاتی ہے تو جی ان کے ساتھ کرتے ہیں میں اپنے آج ناشتے کی بتاؤں گی کہ میں ناشتہ کیا کرتی ہوں تو یہ باہر سہن میں لگے میں کچھ پودے رہ گئے ہیں باقی سب میں نے ختم کروا دیئے ہیں یہ سبز مرچیں اور سرخ مرچوں کا پودا ہے اس میں دونوں مرچیں لگتی ہیں یہ دیکھیں دیکھنے میں باتہ لگ رہا ہے کتنی تکھی ہیں اور یہ لیمو ہے اور یہ مرچیں ہیں مرچوں کے پودے اور لیمو کا پودا رہ گیا ہے تو میں صبح پیتی ہوں نیم گرم پانی میں لیمو ڈال کے تو میں لیمو لینے آئی ہوں یہ دیکھیں ایک لیمو میں نے توڑ لیا ہے تو اب میں اس کو گرم پانی میں نے رکھا ہوا تھا پہلے ہی کر کے تو اس میں میں ڈالوں گی ایک لیمو اور شہد یہ دیکھیں لیمو میں نے دھویا ہے کتنہ خوبصورت لیمو ہے تو میں نے ابھی ابھی ایک نیوٹریشن جوائن کیا ہے گرم پانی تو میں پہلے بھی پیتی تھی لیکن چھوڑ دیا ہوا تھا اب سے دوبارہ شروع کیا ہے سمارٹ ہونے کے چکروں میں ہوں آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا سمارٹ ہو جاؤں سب میری جیسی موٹی خواتین کا مسئلہ ہے جو جو موٹی ہوں گی وہ تو دعا کر دیں گی تو یہ میں نے اس میں مکس کر لیا ہے اور جی میں نے یہ لیمو پانی پینے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ بعد میں نے اپنے لیے جوہوں کا دلیا بنایا پکایا پانی میں اور تھوڑا سا دودھ ڈال کے بنایا میں نے یہ تھوڑا سا دودھ میں اس میں میں یہ ڈالوں گی چار انجیر یا چار یا پانچ انجیر ان کو کٹ لیا اور چار یا تین خجوریں اور دو اخروٹ یہ اس میں مکس کر کے ہیلڈی اور فیٹ لیس کہلیں اس کو میرا ناشتہ ہوگا یہ میں کھاؤں گی اس کے بعد پھر میں چائے لوں گی وہ بھی آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ٹھہر کے اچھا جی ہو گیا تھا آدھا پونہ گھنٹہ بعد پھر میں نے چائے بنائی اپنے لیے چائے میں بھی میری یہ لوازمار ڈالتے ہیں یہ شکر ہے اس میں ڈالی ہوئی ہے اور دالچینی کا پیس ایک میں الائچی لوں گی الائچی اور دالچینی کو تھوڑ دیر پکنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی تھوڑی سی کافی اور پتی کافی سے بہت اچھی اور سٹرونگ چائے بنتی ہے تھوڑی سی بھی ایڈ کر لیا نو تو بہت اچھی یہ دیکھیں یہ میری سیسٹر ان لاو نے مجھے چائے بنانا سکھایا تھا یہ کتنی خوبصورت جھاگ والی چائے وہ بہت اچھی بناتی ہوتی تھی میں نے پھر اس سے سیکھا اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت میرا اور اسماعیل کی چائے ہے اس میں اسماعیل کو میں نے فیڈر میں ڈال دی یہ اس کا اور میرا آئے گئے تو جی تھوڑا سا ناشتہ کر کے جو بھی تھوڑا تھوڑا کام کر کے میں تھوڑا سا آرام کرتی ہوں اس ٹائم میں تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں اسماعیل لیٹا ہوئے اپنے فیڈر میں اپنی چائے انجوائے کر رہا ساتھ ساتھ اپنی اس کی مچھلیاں ہیں ادھر لیٹا اور یہ اس سے ان کی بہت دوستی ہے تھوڑا سا آرام کیا میں نے اسماعیل تو سو گیا تھا سونے کے بعد اس کو فریش کیا میں نے کیونکہ اس نے ابھی ما شاء اللہ ساڑھے تین سال کا ہے تو سکول نہیں جاتا اس کو میں نے یہاں پہ ایک ٹویشن سینٹر ہے بچی نے بنایا وہاں بھیجتی ہوں پلے گروپ کی تیاری کروا رہی ہے وہ بہت اچھی ماشاء اللہ اس نے یہ دو تین پیج بہت اچھے پڑھ لیے ہوئے تو یہ بہت جیسے نینہ شوک ہوتا ہے نا بچے کو ایسے شوک کہ اپنی بکس نکالتا ہے رکھتا ہے اور ڈرائنگ کرتا ہے یہ ان کے باوہ لے کے آئے تھے ان کے لیے شوپ کرنے والا تو دیکھنے نئے سٹائل کے تو انہوں نے پہلے دعوت ابراہیم نے سارے کلرز پینسل کو شوپ کر کر کے چھوٹی چھوٹی کر لیتے ہیں شوک میں اب بھی اس کی باری ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا اس نے کلر کر لیا ابھی اس کے باوہ تین سے چار دن ہوئے ہیں اس کے لیے کلرز لے کے ہیں تو یہ اس کی نئی بک بھی لے کے ہیں اس نے سارے کلر ماشاء اللہ ابھی چھوٹا ہی ہے لیکن بہت اچھے کلر پس ٹائم ہی کر رہا ہے بہت اچھے کلر اس نے دیکھیں پھر توڑ لیا اور کھا گیا سب کے بچے پتہ نہیں ایسے کرتے ہی ہوں گے مجھے اس لگتا ہے میرے بچے یہ ایسے کرتے ہیں لڑکے ہوتے بھی زیادہ شرارتی ہیں تو جی اسمائل کلر کر رہا ہے اور یہ میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے سارا دن یہ کلرز اپنے دکھا رہا ہے ماشاء اللہ بہت اچھے کلر کی ہیں جب بھی میں کام وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں پاری وقت میں بچارہ جب میں اس کو ٹائم نہیں دے سکتی تو یہ اپنی مچھلیوں کے ساتھ بہت اچھا کھیلتا ہے کافی دیر لگ جاتی اس کو ان کے ساتھ انجوائے کرتا ہے کھیلتا ہے تو بچھلے دنوں میں تھوڑی سی بیمار تھی تو میں بھی اسی جگہ پہ لیٹی ہوتی تھی تو ان مچھلیوں سے اتنا دل لگتا تھا ان کی طرف بندہ دیکھتا رہے تو بور نہیں ہوتا پہلے تو بہت زیادہ تھی اب بس دو ہی رہ گئی ہے دیکھیں اسمائل کی طرف آگئی وہ بہت خوش ہوتا ہے جب ان کے ساتھ کھیلتا ہے تو جو بھی جانور یا کچھ بھی گھر میں پالو تو اسے انسیت اور محبت ہو جاتی ہے اور وہ بھی جانے لگ جاتا ہے اپنے گھر والوں کو جو ان کے ساتھ رہتے ہیں تو میں اور اسمائل سارا دن گھر ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ٹائم گزر جاتا ہے تو بچے انشاءاللہ آنے والے سکول سے ہم اب سر جائیں گے دھوپ میں ہم آگئے باہر ہم آگئے باہر یہ سہن میں ہمارے صبح کی دھوپ نہیں آتی جاتی ہوئی دھوپ آتی ہے مطلب ہم بجھ رہے ہیں تقریباً دو اور ہم باہر اسمائل باہر بیٹھے ہیں کیونکہ داؤد ابراہیم بھی انشاءاللہ آنے والے دو بجے ان کے چھٹی ہوتی ہیں تو یہ ان کی فیوریٹ چیز ہے ابراہیم اسمائل بہت شوق سے کھاتے ہیں داؤد نہیں کھاتا یہ میں اپنی فیوریٹ لے کے آئی ہوں اور اسمائل اپنی فیوریٹ ہم دونوں دھوپ میں بیٹھ کے دل کرتا ہے بندہ کچھ کھائے مومپلی یا کچھ بھی ایسی چیز تو میں آج کل ویسے نیوٹریشن فالو کر رہی ہوں تو یہ دھونے ویچینے میں کھا رہی ہوں اور اسمائل یہ کھا رہا ہے اور اسمائل اس کو ذرا غور سے دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں اس کو میٹھے مکھانے بھی کہتے ہیں لیکن اسمائل اپنی اس کو کرونا وائرس کہتے ہیں ماما کرونا وائرس کھانا ہے جراسین کہتے ہیں جراسین کہتے ہیں اچھا بچے آگئے تھے انہوں نے بھی لنجھ کیا میں نے بھی جو کی روٹی کھائی اور ان کو لنجھ کروایا ماشاءاللہ یہ جا رہے ہیں ٹویشن یہاں بہت پاس یہ میں گیٹ میں دیکھتے رہتی ہوں جب تک یہ چلے نہیں جاتے یہ ایک ادھر بھی گیٹ ہے اور ان کا اس سائیڈ بھی اکثر یہ بند ہوتا ہے ادھر سے کھلا ہوتا ہے اسمائل ادھر جا رہا ہے تو یہ ماشاءاللہ تین بجے جاتے ہیں تینوں بھائی ٹویشن اور مغریب کے ٹائم میں اسمائل کو دو گھنٹے بعد اسمائل کو تو ہو جاتی ہے چھٹی اور وہ لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ چھے بجے یا سات بجے دیکھیں مغریب کا ٹائم ہو گیا ہے اور اسمائل سو کی سپیٹ سے چھٹی کے بعد بچوں کی فیلنگز آپ کو پتہ ہی ہوگی ماشاءاللہ بہت خوش آئے ہے کہ چھٹی ہو گئی اور میں آگیا ہوں وہ پڑھ رہے ہیں تو جی کرتی ہوں آج کی ویڈیو کو ختم یہی پہ کل تک کے لیے اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو ضرور دبائیں اللہ حافظ